اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا تبستم ٹیرس گارننگ اینڈ ویلوگز پہ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سنگونیم پلانٹ جو وائن ہوتی ہے سنگونیم کی بے شمار ورائٹیز آتی ہیں اور بہت زیادہ کلرز میں بھی یہ مل جاتا ہے بہت خوبصورت خوبصورت اس کے لیوز ہوتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اس کی ورائٹی ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ وائن والی جو ورائٹی ہے اس پہ بات کروں گی میں نے یہ وائن والی ورائٹی انڈور بھی لگائی ہوئی ہے جہاں پہ بالکل بھی دھوپ نہیں آتی کورڈ ایریا ہے سارا بس وینڈوز سے چھنکے دھوپ آتی ہے اس پہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اس کی گروہت ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل بٹن پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو نیا آئے فوراں آپ تک پہنچ جائے تو یہ دیکھئے جی یہ جو پلانٹ ہے سنگونیم کا اس کو میں نے کٹنگ کے ذریعے گروہ کیا تھا سنگونیم کی کوئی سی بھی ورائٹی ہو اس کو آپ پانی میں رکھ کے بھی بہت ایزیلی اس کی روٹس ڈیولپ کروا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ٹائم کا دھیان رکھتے ہوئے کیونکہ فیبری اور سپٹیمبر اکتوبر جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی بیسٹ موسم ہوتا ہے پلانٹس کی پروپوگیشن کے لیے تو میں آج اپنا ایک پورٹ ریڈی کر رہی ہوں انڈور رکھنے کے لیے ویسے تو یہ بھی ریڈی ہے لیکن اس کو بھی پینٹ وغیرہ کرنے والا ہے تو چلیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو کس طرح ہم اس کی پانی میں رکھیں روٹس بنوا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ڈائریکٹ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی ایش آرام فرما رہے ہیں یہاں پودوں میں آ کے پہلے تو آپ اس طرح پلانٹ کو دیکھیں یہ میں نے اس کی ڈائریکٹ کٹنگ لگائی تھی یہ تقریباً سات آٹھ ہنچ کا پورٹ ہے اس کے اندر تو یہ ماشاءاللہ اپنی گروہت بہت ہی اچھی طرح سٹارٹ کر چکی ہے اور دیکھیں کتنے خوبصورت کلر کا لیو آرہا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ میں نے جو پانی میں رکھ کے روٹس بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ والا جو جار ہے اس کے اندر میں نے اس کی کچھ کٹنگ کاٹ کے تو پانی میں رکھی تھی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ان کی کتنی اچھے طرح سے روٹس بن چکی ہیں اور اوپر سے بھی یہ پلانٹ اپنی گروہت سٹارٹ کر چکا ہے یہ دیکھیں تو یہ والا جو پوٹ ہے یہ میں ریڈی کروں گی انڈور رکھنے کے لیے تو یہ والا پلانٹ بھی اس کے اندر شفٹ کروں گی اور یہ جو کٹنگز بنائی ہوئی ہیں یہ بھی میں اس کے اندر شفٹ کر دوں گی تو اس والے پوٹ کے اندر میں نے کارڈن کمپوسٹ اور بھلوالی مٹی ڈال لی ہے تو یہ دیکھیں بلکل سینڈی سوائل ہے بہت ہی اچھی ایسی مٹی ہمیں چاہیے جس کے اندر پانی بلکل بھی رکے نہ اور ڈرینیش ہول چیک کر کے تو پھر آپ نے پوٹ کے اندر مٹی ڈالنی ہے تو سب سے پہلے ہم شفٹ کریں گے یہ والا پلانٹ کیونکہ یہ روٹ بول کے ساتھ ہوگا اور یہ والی جو کٹنگز ہیں روٹس والی ان کو تو تھوڑی سی جگہ بنا کے بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم پہلے نکال لیں گے اس طرح سے پلانٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے اور پھر اس طرح یہ دیکھئے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ نکل گیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کی روٹس چیک کریں یہ دیکھئے کتنی پیاری کتنی خوبصورت روٹس بنی ہوئی ہے اس کی تو ٹھیک رہی ہے گھر ہو تو نکال لیں گے تو اس والے پوٹ سے کچھ مٹی کم کرتے ہیں اور اس والے پوٹ میں ڈال کے اس طرح سے ہول بنا کے تو اس والے پلانٹ کو ہم اس کے اندر ایسے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ سائیڈ سائیڈ پہ ہم یہ والی جو کٹنگز ہیں ان کو دبا دیں گے چاہیں تو آپ اس طرح سے اکٹھا بھی روٹ پول سارا دبا سکتے ہیں چاہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے سے گیپ پہ دبا دیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تھوڑے تھوڑے سے گیپ پہ دبا دیئے اور یہ والی جو برانچ ہے اس کے ساتھ ابھی روٹس نہیں بنی لیکن میں اس کو سائیڈ پہ سیٹ کر دوں گی لیو اتار کے نیچے کا تو جو نورڈ ایریہ ہے وہ مٹی کے اندر چلا جائے تو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے مٹی یہی والی جو پوٹ میں سے نکلی ہوئی مٹی ہے اور پلانٹ کو سیٹ کر کے اس میں پانی ڈال دیں گے اچھے طرح سے سائیڈ سے پریس کر لینا ہے تاکہ مٹی پوٹ میں اچھے طرح سے فیل ہو جائے اور ائر پوکٹس نہ بچیں باقی جو رہ جائے گا وہ جب پانی دیں گے تو ائر ببلز کے صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا اور مٹی پھر پوٹ کو تھوڑا سا اس طرح سے پریس کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی برابر ہو جائے گی مٹی اور پانی کے ساتھ مٹی ساری اپنی جگہ لے لے گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہی والا ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے کیونکہ مٹی آل ریڈی گی لی تھی تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے میں نے فری آف کاسٹ اپنے گھر سے ایک نیا پوٹ سنگونیم کا ریڈی کر لیا آپ کے پاس اگر ایک پلانٹ ہے تو اس کی کٹنگ لے کے پانی میں رکھے اس کی روٹس بنا لیں ادروائز آپ اپنے کسی بھی ملنجنے والے سے یا کسی فرینڈ سے جہاں پہ آپ کو پلانٹ نظر آئے وہاں سے اس طرح سے کٹنگ لیں اور پانی میں رکھے اس کی روٹس بنائیں یا ڈائریکٹ لا کے تو مٹی میں لگا دیں تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر کو خوبصورت بنائیے اور اپنے گارڈن میں نئے پلانٹس ایڈ کیجئے اور اپنے شوک کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے پلانٹس ایسے ہیں جو ائر پیوری فائن ہیں تو ہمارے گھر کی فضاء کو بھی ساف کرتے ہیں یہ پلانٹس اور اپنے فاری وقت کا بہت ہی اچھا استعمال کیجئے کیونکہ فری ٹائم کا وہی استعمال بیسٹ ہوتا ہے جس کا بعد میں آپ کو رزلٹ نظر آئے کہ ہاں میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کیا تھا اور الحمدللہ کہ میرے سامنے کتنا اچھا اس کا آؤٹو بٹ ہے کتنا اچھا رزلٹ ہے تو ٹھیک ہے جی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تو یہ میرے پلانٹس کا جو آپریشن تھیٹر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ حافظ ہیپی گارننگ